جہاں ایک اور پنجاب اور ہریانہ میں کسان پرالی کو آکے حوالے کر رہے ہیں تو کچھ کسان ایسے بھی ہیں جو کی پرالی کا پربندن کرتے ہیں صحیح طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سوپر سیٹر مشین ہے جو کی پرالی کو کاٹ کر جمین کے اندر ہی اس طرح سے آپ دیکھئے پرالی جو ہے اس طرح سے خاد کے روپ میں کچھ دنوں میں بن جائے گی پرالی کو کاٹ کر جمین کے اندر ہی یہ جو مشین ہے وہ خاد کا روپ دے دیتی آپ دیکھئے سوپر سیٹر مشین ہے اور اس سے جو پرالی ہے وہ کٹ کر اندر ہی ایسے لگ رہا ہے کہ جمین کے اندر سما چکی ہے اور کچھ دنوں میں یہ پرالی خاد کا روپ لے لے گی ہمارے ساتھ کچھ کسان ہے آپ ہی بتائیے آپ لوگ سوپر سیٹر مشین کا استعمال کر رہے ہیں اس سے پرالی کو آپ کیسے استعمال کریں گے خاد کی طرح ہاں جی اس سوپر سیٹر سے ہم پرالی کو خاد کی طرح یوز کرتے ہیں اس سے ہمارا بینفٹ یہ ہوتا ہے بھی خاد کی کم لاکت ہوتی ہے اس میں تو یہ اس میں اس کو لینے کے لیے کچھ کوشلی تو ہے یہ پر چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے ان کے لیے یہ اپنا تو کسانوں کے لیے کیا دکت کیا ہے جو کسان پرالی کو آ کے حوالے کر رہے ہیں ان کے لیے سمسیاں کیا ہے سمسز میں کافی سمسز ہوتی ہیں پہلی سمسز میں یہ پرالی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مشین اس کو یہ کھیت کے اندر اس کو ملانا بہت مشکل ہو جاتا ہے سیکھن سیکھن اس میں سنڈی کا ڈھر رہتا ہے تو اس لیے اسی وجہ سے کسان پرالی کو آ کے حوالے کر دیتے ہیں کسان پرالی کو آ کے حوالے کر دیتے ہیں لیکن کچھ کسان ہیں جو اس کی پرالی کا مینجمنٹ کرتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ سرکار اگر سویدھائیں دے تو کسان صحیح طریقے سے پرالی کا مینجمنٹ کر سکتا ہے پرالی کا استعمال کر سکتا ہے بلکل سرکار کی طرف سہولتیں ملیں سبسیڈی ملیں چھوٹے کسانوں کو بھی ملیں تو یہ جنور اس کا سمدھان ہو سکتا ہے بکل ہو سکتا ہے یہ کسان سیدھے طور پر کہہ رہے ہیں کہ اگر سرکار سویدھائیں دے سبسیڈی دے چھوٹے کسانوں کو بھی سوپر سیڈر ہیپی سیڈر جیسی مشینیں اگر مل سکیں تو وہ پرالی کو آگ لگانے کی بجائے اس کا پربندن کر سکتے ہیں یہ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں آپ کو پنچکولا کے نگل علاقے کی جہاں پر کسان پرالی کو آگ لگانے کی بجائے اس کا پربندن کر رہے ہیں اور مشینوں کا استعمال کر کے پرالی کا استعمال خاد کی طرح کر رہے ہیں پنچکولا سے کیمرمن بیر سنگھ کے ساتھ محیط ملوترہ ٹی وی نائن